سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ شابان کے وضائف نمبر ایک ماہ شابان میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کا وید مغفرت گناہ کے لئے مفید ہے دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحق القیوم ایلیہ توبت عبد مغالیم لا جملك نفسه غررا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا نمبر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شابان المعظم میں جو کوئی تین ہزار مرتبہ دروشری پڑھ کر مجھ کو بخشے گا بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی نمبر تین شابان المعظم کی چودہ تاریخ کو بات نماز اثر آفتاب غروب ہونے کے بعد باوضو چالیس مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العویم پڑھیں اس کے چالیس سال کے گناہ اللہ تعالیٰ ماہ فرمائے گا نمبر چار شابان کی پندھر وی رات کو سورہ یاسین شریف تین دفعہ پڑھنے سے حضب زیل فائدے ہیں نمبر ایک ترقیہ رزق نمبر دو ترازیہ عمر نمبر تین ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنا نمبر پانچ شابان کی پندھر وی رات سورہ دخان سات مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم ستر حجات دنیا کی اور ستر حجات اقویٰ کی قبول فرمائے گا انشاءاللہ شابان المعظم کا وظیفہ نمبر ایک روزانہ ایک ہزار مرتبہ استغفار پڑھیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اپنے لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا نمبر دو روزانہ دو رکعت صلات و توبہ پڑھیں اور گناہوں سے سچی توبہ کریں اور پھر دو رکعت صلات الحاجات پڑھیں نمبر تین پورے مہینے میں تین روزے رکھیں نمبر چار روزانہ بارہ سو مرتبہ دروشری پڑھیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ